ایسٹر ایڈوکیشن یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی توجہ ایک اور طرف بھی مفضول کروانا چاہوں گی جیسے سردار صاحب نے کمیونٹی سکولز کی بات کی اسی طرح گلوبل پارٹرشپ کی طرف سے جو سکولز کھولے گئے تھے بلوچستان میں سات سو پچیس یہ سپیکر صاحب اس کو نہایت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سکولز ایس پر دی کرائٹیریا آف گورنمنٹ آف بلوچستان کھولے گئے شروع میں دو ہزار تھے پھر کسی پروجیک ڈائریکٹر نے اپنے کرپشن کے لیے باقاعدہ ان کو بلڈنگز دیئے سات سو پچیس بلڈنگز بنائیں ہر بلڈنگ کی اس وقت اگر آپ ایسٹیمیٹڈ کوس لگائیں تو ستر لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک ایک بلڈنگ انہوں نے بنوائیں اپنے کبیشنز کے لیے اس کے بعد تقریباً پندرہ سو کے قریب ٹیچرز جو ہے نا سات سو پچیس سکول جو پرائمری کھولے گئے سو کی قریب پرائمری ٹو میڈل کیے گئے اور پھر پچاس کی قریب میڈل ٹو ہائی سکول ہوئے اپگریڈیشنز بھی اس میں ہیں انہوں نے ان تمام ٹیچرز کا باقاعدہ انٹی ایس ٹیسٹ لیا پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ کانٹریکٹ پر رکھا گیا ان کو چھے چھے مہینی سیلریز نہیں مل رہی ہر اسکول میں اگر آپ ایک اسکول کے بچوں کی تعداد نکالے اس وقت جناب سپیکر اور منسٹر صاحب موجود ہیں تو تقریباً لاکھوں کی تعداد اس وقت جو بچے ہیں وہ ان سکول میں انڈرولڈ ہیں اگر ہم یہ پندرہ سو ٹیچرز کو نکال دیتے ہیں جو اس وقت سراپہ جاج اپنے بچوں کے ساتھ آپ اور صدار بابر بھی ان کے پاس گئے تھے تو اگر ہم یہ پندرہ سو ٹیچرز نکال دیتے ہیں تو وہ پندرہ سو ٹیچرز صرف نہیں ہیں آپ کے ولوچستان کے چار سے پانچ لاکھ کے قریب بچے ہیں جن کو ہم آؤٹ آف سکول کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ایک انجیو نے دیئے تھے سردار صاحب انجیو ایک اپروول کے ساتھ آتا ہے آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے پی این ڈی کہتے ہیں پی این ڈی میں باقاعدہ فوراں جتنے بھی ڈونرز ہیں اس کے لئے باقاعدہ آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جتنے بھی ڈونرز پیسے لے کے آتے ہیں باقاعدہ وہ اس کو ڈیل کرتا ہے ایم او یو سائن کرتا ہے لوگوں کو آپ ڈیپلائی کرتے ہو آپ جوبز دیتے ہو این ٹی ایس کی مد میں چار پانچ سال وہ وہاں پہ سرویسز اپنے ڈیلیور کر رہے ہیں جہاں تھے کوڈنگ کی بات کی ہے بلوچستان ایڈوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جسے ہم بیمیس کہتے ہیں آپ کے ڈائریکٹریٹ میں باقاعدہ ایک ذمہ دار یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جاتا ہے تو ایٹس میند ایڈ ایس دا پروپرٹی آف گورنمنٹ آف بلوچستان وہ کسی انجیو کا نہیں رہتا نمبر ون اس کو ذرا ہم کلیریفائے کریں جب آپ بیمیس کوٹ دے دیتے ہیں اس اسکول کی انولمنٹ بھی گورنمنٹ شو کرتا ہے شکریہ میڈم دیکھیں سپیکر صاحب اس میں سب سے پہلے میں کہتی ہوں جو ہمارے یعنی جو لیکنگ پوائنٹ میں سردار صاحب کو بھی توجہ دے لارہی ہوں کہ آپ نے جی پی اے کے اگر پندرہ سو ٹیچرز کو بے روزگار کیا آپ نے چار سے پانچ لاکھ بچوں کو آپ نے آؤٹ آف سکول کر دیا آپ نے آپ کا اپنا جو میکنزم ہے وہ آپ کو کلیر نہیں آپ کا جو فورن ڈپارٹمنٹ ڈونرز کو ڈیل کر رہے ہیں پی این ڈی پھر وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے وائی ہیز ڈوئنگ ایم او یو بیٹھ ڈونرز اور اس کے بعد آپ بیمس بھی الوٹ کرتے ہو آپ کلیم کرتے ہو گورنمنٹ آف بلوچستان کی یہ پانچ لاکھ چھ لاکھ بچے ہمارے انڈرولمنٹ پہ ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ان پندرہ سو ٹیچرز کو نہیں نکار رہے ہو آپ بلوچستان کے پانچ لاکھ بچوں کو آؤٹ آف سکول کر رہے ہو تو اس میں جو ہے نا کسوروار وہ ڈونر بھی نہیں ہے اس میں ٹوٹل کسوروار گورنمنٹ ہی ٹھہرے گا پچھلے ہوں چاہے اس وقت کے ہوں ٹھوڑا سے اس کو اس کے مگنزم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا فورن ایڈ جو بیٹھا ہوئے پی این ڈی میں پھر وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیوں ایم او یوز کرواتا ہے ڈونرز کے پیسے لیتا ہے اور ایک ہی کروڑ کی بلڈنگ جو آپ لوگوں نے دیئے اس کا مطلب وہ بلڈنگ بھی آپ کی ضائع گئی جو زمین آپ کو گورنمنٹ کے نام پہ الوٹ بھی کر دیئے کمیونٹی نے آپ کا جو ہے نا آپ نے پی ٹی اے سمسیس بھی مین پوائنٹ پہ مین پوائنٹ سے لے لیتے ہیں سب دار سب دار سب دار سب دار تھے تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی سردار سام